ہیلو فرینڈز کیسے ہیں اب لوگ آج میں آپ لوگ کو بتانے والی ہوں لانگ کرتی کی کٹنگ یہ بہت آسان ہے بنانا اس کے لئے میں نے چار فولڈ کر لیا ہے کپڑے کو آپ کو کرتی کی جتنی بھی لینڈ چاہیے اب اس کے حساب سے کپڑا رہ لے سکتے ہیں تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے شولڈرز پر نشان لگائیں گے شولڈر کی چوڑائی ہمیں رکھنی ہے سیون انچ سیون انچ پر اپنے شکاپ کو نشان لگانا ہے یہاں پر سیون انچ پر شولڈر کا نشان لگا کے اس کی آرم ہول آپ کو رکھنے ہے سیون انچ آرم ہول پر سیون انچ پر نشان لگانا ہے آپ کو اور اس سے پہلے ہم جو ہے اس کو دھوڑا سا تیرشاہ کر دیں اس سے ہمارے ایک عورتے کی کٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے آدھے انچ پر ہمیں مارجن لے کے چلنا ہے اور اس کے بعد ہم اپنا آم ہول کا نشان لگا لیں گے سیون انچ پر دیکھ لیجئے میں نے اس طریقے سے لگایا سیون انچ پر اور اس کو سٹریٹ لائن کر لینی ہے اس کے بعد آپ کو چیسٹ سائز پر نشان لگانا ہے تو میں اپنا چیسٹ سائز جو ہے تھارٹی سیکس انچ رکھوں گی اس کے حساب سے چار فولڈ کپڑا ہے تو میں نے نائن انچ پر نشان لگا لینا ہے نائن انچ پر میں نے اس کو مار کر لیا ہے اب ہم اپنے چوک کا نشان لگائیں گے آپ کو جتنے لمبے چوک رخنا ہے آپ اس کے حساب سے نشان لگا سکتے ہیں میں انیس انچ پر چوک رکھ رہیم اس کے껏 اور کمر کا نشان لگاؤں گی میں چودہ انچ پر کمر کا نشان لگاؤں گی چودہ انچ پر کمر کا نشان لگانے کے بعد آپ اپنا چیسٹ لگا لیجے نشان اس کے بعد کمر کا نشان سے آپ سیون انچ رکھ لیجے میری اٹھائیس کی کمر ہے تو میں نے اس کے حساب سے چار بھاگ مسکو کر لیا ہے اس حساب سے اس حساب سے میں نے سات انچ کا رکھا ہے اور میں نے جو اپنا ہی پراؤنڈ ہے وہ نائن انچ کا رکھا ہے آپ جو ہے اس حساب سے نشان لگا لیجے گا اپنی فٹنگ کا اور یہاں سے آپ کو اس کو جو ہے ملا دینے اور اس میں میں نے ٹو انچ کا مارجن ایڈ کیا ہے آپ دھیان رکھیں کہ اس میں مارجن لے کہ ہی کٹنگ کریں ورنہ آپ کی کرتی جو ہے خراب ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمیں کٹنگ کر لینی ہے اوپر سے کٹنگ کریں گے آپ شولڈر سے تو زیادہ آپ کو آسان ہی رہے گی تو آپ دیکھیں کس طریقے سے میں نے اس کی کٹنگ کری ہے بس آپ کو نشان سے کٹ کر لینا ہے یہاں میں نے اپنا آرم ہول کو گلائی دے دی ہے اور گلائی دینے کے بعد ہمیں بس کٹ کرنا ہے جو ہم نے دو انچ کا مارجن چھوڑا تھا ہمیں اس لائن سے کٹ کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے کس طریقے سے کٹ کیا ہے اور جو چاک کا کپڑا ہے اگر وہ ایکسٹرا ہے جیسے میری کرتی میں میں نائن انچ کا ٹھیک ہے میں نے آہ اور یہ پراؤن جو ہے نائن انچ کا رکھا ہے تو اس حساب سے میرے چاک بھی دامن نائن انچ کا ہی ہوگا میں نے اس کو چار پارٹ میں کر رہا ہے کپڑے کو رکھا ہے تو اس حساب سے آپ نشان لگائیں اس حساب سے میں نے اس میں نائن انچ کا دامن لے کر اس میں دو انچ مارجن دیا ہے اور پھر میں نے اس کی کٹنگ کری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک میں نشان اور لگا رہی ہوں یہ میرا ہمارا سلائی کا نشان ہے اور وہ جو ادھر والا نشان ہے وہ ہمارے مارجن ہے تو ہمیں وہی چوک موڑنا ہے اسی سے وہ مارجن ہم نے چوک کے لیے دیا ہے چوک موڑنے کے لیے اس سے ہماری کرتی کی فیٹنگ بہت اچھی آئے گی آپ لوگ اسی طریقے سے کٹنگ کریں آپ لوگ کی کٹنگ بہت اچھی ہوگی آپ لوگ کی بہت اچھی کرتی بنے گی اگر ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے ہماری کرتی کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اب ہم جو ہے یہ سلیف کا نشان یقائی ہے یہ ہماری چوک کے لیاری کٹ لگانا ہے جو گلے پر لگانا ہے جہاں سے ہمیں bone hist بنانی ہے اپنا تو ہمارے سارے نشان لگے چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے کرتی کی کٹنگ ہو گئی ہے بہت اچھی کی موڑی ہے اب ہم سلیف کریں گے سلیف کے لیے میں نے کپڑا لے لیا آپ کو جی تنی لمبی رکھنی ہے سلیف اس کے حساب سے آپ اس کو کٹ کر کے نکال سکتے ہیں جتنا ایکس ٹرک اپڑا ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں جیسے ابھی آپ دیکھئے کہ میں نے میں اس میں کٹ کر کے دکھاؤں گے آپ لوگ کو سب سے آسان طریقہ ہے آپ کو جدر سے بھی رکھنا ہے ادھر سے آپ 3 انچ پر نشان لگا لیجئے جدر سے آپ کو آرم ہول بنانا ہے اس کے بعد گولائی دے دیجئے اس کے بعد آپ کو گولائی دے دینی ہے اوپر سے اور اس تین کی ناب جتنی بھی آپ کو لیندھ رکھنی ہے جیسے یہاں پر میں نے ٹوینٹی انچ پر لگایا ہے نشان مجھے جو ہے اس کے لحالے سلیف کی لیندھ ہے ٹوینٹی انچ چاہیے ہے مجھے اس کے حساب سے میں نے نشان لگا لیے اور پھر اس کے بعد آپ کو اتنا کپڑا کاٹ کے الگ کر دینا ہے جس سے آپ کو کوئی کنفیوجن نہیں ہوگی آپ کی سلیف کی کٹنگ آرام سے ہو جائے گی جو ایکسٹرا کپڑا ہے آپ اس کو نکال دیجئے اور اب نکال دیجئے اس طریقے سے اور آرم ہول پہ جو ہے کٹنگ کر لیجئے آپ آرم ہول پہ آپ کو گولائی دینی ہے دیکھ لیجئے اس طریقے سے میں گولائی دے رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو گولائی دینی ہے اس سے آپ کی سلیف کی کٹنگ بہت اچھی ہوگی اور بہت آسانی سے ہو جائے گی اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ ہے تو آپ یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہیں سوری میں یہاں پر مہوری کا نشان لگانا بھول گئی تھی کوئی وعد نہیں اب لگا لیتے ہیں تو میں نے مہوری رکھی ہے یہاں پہ پاچ انچ اس کے حساب سے آپ کو ایک انچ کا مارجن لینا ہے چھے انچ پہ نشان لگا لینا ہے اور ملا دینا ہے اوپر جتنا بھی آرم ہول رکھا ہے آپ نے اس کے حساب سے آپ کو ملا دینا ہے نشان اس سے آپ کی سلیف کی فیٹنگ بہت اچھی آئے گی اور اسی طریقے سے کٹ کر لینا ہے نشان لگا کے دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے انچی ٹیپ رکھ کے ہی نشان لگا لیے ہیں اگر آپ کو انچی ٹیپ رکھ کے نشان نہیں لگا پاتے ہیں تو آپ اسکیل بھی لے سکتے ہیں اسکیل رکھ کے نشان لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی کٹنگ جو ہے بہت اچھی ہوگی ایک دم سٹریٹ لائن ہوگی اور کٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھ رہی ہے کتنی اچھی کٹنگ ہوئی ہے ہماری سلیف کی اس کے بعد ہمیں تھوڑی ہلکی سی گھلائی دے دینی ہے اپنی آمز کو آمز ہول کو تھوڑی سی گھلائی دے دینی ہے اس کے بعد کٹ لگا دینا ہے جس سے سینٹر میں جوڑ سکے ہم اس کے بعد ہمیں اپنی جو ہے سلیف کو اوپن کرنا ہے اور ایک سائیڈ سے کٹ کرنا ہے ہاف انچ جو ہمارا فرنٹ میں آئے گا سلیف اس کو ہمیں ہاف انچ کٹ کر لینا ہے بس اس کے بعد ہماری سلیف کی کٹنگ ہو گئی اوکے بای گایس